بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ کلاس ٹن تک ہم اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے تمام کے تمام ایم سی کیوز کو یونٹ نمبر ٹو تک سکس پارٹس میں نے اپلوڈ کر چکا ہوں دو یونٹس اس کلاس سکس کے میں نے کمپلیٹلی سالف کیے ہیں اب یونٹ نمبر ٹری ہم شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر ٹری ہے اپلیکیشن آف ڈرائن اپلیکیشن آف ڈرائن اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو ٹاپکس اس ٹاپک پر ہم تقریباً پانچ ایم سی کیوز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آنے والے ڈی ایم کے ٹیسٹ میں یہ بہت مدد دے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لازمی دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس ویڈیو میں ہم جو ٹاپک آج اس پر جو ایم سی کیوز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیٹرنگ سٹینسلنگ اینڈ بلوک پرنٹنگ صحیح پارٹ سیون ہے اس میں فرسٹ ہم دیکھنے ہیں کہ ہمارے پاس کونس ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس فرسٹ نمبر ایم سی کیوز ہے ادھر وگر ہم دیکھ لیں اپلیکیشن آف ڈرائنگ لیٹرنگ سٹینسلنگ اینڈ بلوک پرنٹنگ فرسٹ نمبر ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر تری کا what does lettering mean یعنی letters lettering کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے تو lettering کا مطلب جو ہے ہمارے پاس وہ style of writing یہ بھی ہے اور font بھی ہے یعنی both a and b تو option number c اس میں ٹھیک ہے یہ ایک simple art ہے writing کا جس میں ہم style of writing اور font دونوں use ہو ہیں both a and b تو lettering کا مطلب ہے ہمارے پاس style of writing and font اگلا question ہمارے پاس question number two ہے question number two ہے ہمارے پاس what does tracing mean اچھا tracing کا مطلب ہمارے پاس pattern بھی ہے اور copying or drawing یہ بھی ہے tracing کا مطلب ہمارے پاس pattern بھی ہے اور copying or drawing یہ بھی ہے صحیح ہے یعنی اس طرح اس طریقے سے بھی question آسکتا ہے کہ what does copying or drawing so it called tracing اس کو کیا کہیں گے tracing کہیں گے یا what does pattern called تو اس کو ہم کیا کہیں گے tracing کہیں گے تو اس میں ہمارے پاس option number ڈی ٹیک ہے both a and b option number c none of these غلط ہے option number ڈی ٹیک ہے both a and b that is pattern and copying or drawing mean tracing اچھا now اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number third question number third ہے ہمارے پاس with a piece of thin transparent paper called اس کو ہم کہتے ہیں tracing with a piece of thin transparent paper thin transparent paper جو drying میں ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے tracing کہیں گے option number eight اس میں ٹھیک ہے question number four ہے ہمارے پاس which of the following style is more harmony تو اس میں کون سا style ہمارے پاس more harmony ہے تو یہ option number b bubble bubble ہمارے پاس یہ style جو ہے یہاں پر آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے یہ ہمارے پاس harmony ہے question number five ہے ہمارے پاس question number five کی جانے بڑھتے ہیں اور یہ اس ویڈیو کا آخری question ہے alphabet are written in thousand of style in magazine بھی ہے advertisement بھی ہے poster بھی ہے تو all of these option number these میں ٹھیک ہے all of these question number five کا آخر ہمارے پاس all of these ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر ابھی تک universal test master نام یاد رکھیں universal test master کو subscribe نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور subscribe کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کے لیے ایک لائک بھی دے دیں شکریہ 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 موسیقی خے